سلات بھی پڑھتے تھے اور حضور پہ سلام بھی عرض کرتے تھے جو مختلف سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں یا لوگوں کی باتیں سن کر اس دروش شریف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے تو وہ اس حدیث شریف کے سننے کے بعد وہ دور ہو جائے گی یہ حدیث شریف کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کری شرع شفا نصیم الریاض علمہ خفاجی نے دوسری جلد میں صفحہ چار سو چبن پر اس حدیث شریف کو نقل کیا اور بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ صحابہ کن لفظوں سے حضور کو سلام عرض کرتے تھے یہ جو لوگوں میں بیعث ہو جاتی ہے یہ ناکارہ بحث ہے اس کی ضرورت ہی نہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان کاموں میں پڑ گئے کہ جن کاموں کی ضرورت ہی نہیں ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں لوگ بیعث کرتے ہیں کہ کون سا دروش شریف حفظل ہے کون سا دروش شریف پڑھنا چاہیے اسی کام میں لگے ہوئے جتنا وقت ان کاموں کے اندر ضائع کرتے ہیں اتنی دیرہ آپ دروش پڑھ پڑھے بھئی اس بیعث میں مت پڑھیں اس چکر میں نہ آئیں کون سا زیادہ فضیلت والا ہے کون سا پڑھنا چاہیے اس چکر میں نہ پڑھیں جو دروش شریف آپ کو یاد ہے کتنا آسان حل ہے جو دروش شریف آپ کو یاد ہے اور جس کے آپ معنی سمجھتے ہیں دروش شریف بھی یاد ہو اور اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم بھی ذہن میں ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اس کی لذت تب آتی ہے جب پڑھنے والا سمجھ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے جو دروش شریف آپ کو زبانی آتا ہے یاد کیا ہوا ہے بس وہی پڑھتے رہیں بیس نہ کریں جھگڑیں نہ لیکن ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے قرآن مجید میں کتنی چیزوں کا حکم ہے دو چیزوں کا صلاحات کا اور سلام کا دو چیزوں کا حکم صلاحات اور اب وہ حدیث شریف سنیں کہ صحابہ کون سا دروش شریف پڑھتے تھے کس وقت جب حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے ملنے کے لیے آتے تھے تو کن لفظوں سے حضور کو سلام عرض کرتے تھے کن لفظوں سے حضور پہ صلاحات پڑھتے تھے ریفرنس میں نے کوڑ کر دیا حوالہ بتا دیا جلد بتا دی کتاب کا نام سبا بتا دیا راوی بھی بتا دیئے کہ مولا علی ہے اب عدیث شریف سنیئے کہ صحابہ کرام جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضور کو کن لفظوں سے سلام عرض کرتے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ لفظ نصیم الرعیاض شرع شفا کے اندر دوسری جلد میں صفحہ 454 پر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہی لفظ لکھا ہے کہ ان لفظوں سے صحابہ وضور پر دروش شریف پڑھتے تھے تو جو لفظ بھی آپ کو یاد ہیں اسی پہ دروش شریف پڑھیں اب اگلی بات بہت اہم ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے نماز کس کی عبادت ہے اور اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت ہے اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں یہ جو غلط فہمیاں دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں خود ذاتی طور پر مجھے بتائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں آپ کو سمجھا دوں گا یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے اور یہ ہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق تو نماز کس کی عبادت ہے نماز اللہ کریم کی عبادت ہے لیکن درود و سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ رب ذل جلال نے اپنی عبادت اسلام کے سب سے بڑے فریضے اور سب سے بڑی ذمہ داری و ڈیوٹی نماز کے اندر اپنے محبوب پر سلام بھی رکھا ہے اپنے محبوب پر درود بھی رکھا ہے جب آپ دروشری پڑھتے ہیں یا سلام عرض کرتے ہیں تو حضور کی عبادت نہیں کرتے یہ نقطہ سمجھ لیں دروشری پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے نا دروشری پڑھنا لیکن یہ حضور کی عبادت نہیں ماز اللہ عبادت کس کی ہے عبادت رب کی ہے لیکن عمل کیا ہے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھی بھیج رہے ہیں سلام بھی عرض کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں نماز کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے تو نماز کے اندر پہلے سلام رکھا گیا پہلے اور نماز کے اندر درود بعد میں رکھا گیا نماز کے اندر کسی اور لفظ سے نہ سلام پڑھ سکتے ہیں نہ درود پڑھ سکتے ہیں کہاں نماز کے سارے بولے نماز کے نماز کے اندر جو حضور کو سلام عرض کرنا ہے تو انہی لفظوں سے سلام عرض کرنا ہے جو لفظ نبی کریم علیہ السلام نے بتلائے اور سکھ لائے ہیں اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے سلام نماز کے اندر پیش کیونکہ سنت یہی ہے اسی طرح نماز کے اندر اگر دروشری پڑھنا ہے تو صرف وہی دروشری پڑھیں گے جو نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کی تعلیم دی اور جو حضور کی سنت ہے نماز کے اندر انہی لفظوں سے پڑھا جائے گا یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف کے اندر ہے ابواب السلات میں ہے بخاری شریف میں کہ صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ حضور ہم نے آپ نماز کے اندر سلام پڑھنا سیخ لیا ہے نماز کے اندر کیا سیکھا ہے یہ پہلے تعلیم دی گئی کہ نماز کے اندر سلام اس طرح پڑھا کرو تو صحابہ نے ارز کی حضور سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے بہت پیاری حدیث ہے یہ ذین صاف ہو جائے گا کہ نماز کے بار کون سا دروشری پڑھنا چاہیے کون سے دروشری کی فضیلت ہے یہ بات ہے نماز کے اندر کی اور نماز کے باہر انگلیش میں دروشری پڑھیں فارسی میں پڑھیں عربی میں پڑھیں پشتوں میں پڑھیں سرائکی میں پڑھیں اردو میں پڑھیں پنجابی میں پڑھیں جس زبان میں بھی دروشری کے لفظ پڑھیں گے اور جن لفظوں سے جس زبان میں بھی سلام عرض کریں گے تو وہ درود و سلام کا آپ کو پورا پورا سواب ملے گا کچھ کلمات مسنون ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام کن لفظوں سے پڑھتے تھے اور خاص طور پر یہ بات کہ نماز کے اندر جو ہے صحابہ نے ارز کیا کہ سلام ہم نے سیکھ لیا نماز کے اندر حضور ہم نے سلام سیکھ لیا ہے یہ حدیث شریف کے لفظیں ان کا معنی سنیں کہ سلام ہم نے سیکھ لیا ہے اور نماز کے اندر آپ پر ہم درود شریف کن لفظوں سے پڑھیں درود شریف کن الفاظ کے ساتھ اور کیسے ادا کریں اب حضور نے کیا فرمائے کولو کولو کا معنی ہے یوں پڑھا کرو نماز کے اندر درود پڑھنے کے متعلق سوال ہوا تو حضور نے فرمائے کولو یوں پڑھا کرو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید وجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضور نے یہ لفظ صحابہ کو سکھ لائے اور بتلائے اور تعلیم دی کہ نماز کے اندر سلام تم نے سیکھ لیا سلام علیکہ ایوہ النبیوں اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ سلات کیسے پڑھیں درود کیسے پڑھیں تو فرمائے ان لفظوں سے نماز کے اندر پڑھا گا تو نماز کے اندر ان الفاظ سے ہی پڑھا جائے گا کوئی اور سیغے نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ مسنون یہی ہے یہی طریقہ ہے صحابہ اکرام کن لفظوں سے درود و سلام ارز کرتے تھے وہ میں نے آپ کو بتلایا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی اور بہت سے دروش شریف ہیں حدیث شریف کی کتابیں اگر آپ کھولیں تو اتنے دروش شریف ہیں اتنے دروش شریف ہیں یعنی ان کے اندر درود کا بھی لفظ ہے اور سلام کا بھی وہ سب نورن علا نور ہیں وہ سب درود کیا ہیں جو درود پڑھو گے وہ درود ہی ہے اور جو سلام پڑھو گے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی دروش شریف پڑھا کرتے تھے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آلہی و اطرتہی بیعدد کل معلوم اللق یا اللہ جتنی تعداد تیرے علم میں ہے جتنی گنتی تیرے علم میں ہے اتنی مرتبہ میرے آقا پر ان کی آل پر اتنی مرتبہ درود بھیجے اور ساتھ پڑھا کرتے تھے اس تغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم باتو بھئی یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی ان لفظوں سے پڑھا کرتے تھے اسے کہتے ہیں دروش شریف اویسیہ دروش شریف یہ زبانی یاد کرنے بڑی برکت ہے اس کے اندر دروش شریف بھی ہے اور استقعار بھی یہ باتیں ہیں سیکھنے سمجھنے والی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی آپ کن لفظوں سے دروش شریف پڑھتے تھے اور سلسلہ قادریہ میں کون سا دروش شریف معمول ہے یہ غور سے سن لیں اس کے لفظیں یہ اسے کہتے ہیں وہ دروش شریف اویسیہ میں نے ارس کیا دروش شریف اویسیہ یہ دروش شریف اویسیہ ہے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اسے کہتے ہیں دروش شریف غوثیہ یہ غوث العظم رضی اللہ ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ اور نقش بندی سلسلے میں بہت سے دروش شریف معمولات میں شامل ہیں اور خاص طور پر درودِ خدری اسے کہتے ہیں حضرتِ خدر علیہ السلام سے یہ منقول ہے اسے مشہوری درودِ خدری کے لفظیں یہ بہت مختصر لفظ ہیں اور حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ بڑے کامل ولی گزرے ہیں ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت ان کی صحبت میں زیارت کے لیے بھی آتے تھے دعا کرانے بھی آتے تھے فیض لینے بھی آتے تھے آپ اپنے مریدین کو کیا فرماتے تھے یہ پڑا کرو صل اللہ علیہ حبیبہ صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اسے دروش شریف خدری کہتے ہیں اور سلسلہ چشتیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سلسلہ چشتیا میں یہ دروشی پڑا جاتا ہے یعنی جس بزرگ نے جن الفاظ میں زیادہ لذت حلاوت چاشنی سرور اور جن لفظوں میں زیادہ برکت دیکھی انہوں نے اسی کا برد شروع کر دیا کچھ اپنے سالکین اور مریدین کی یعنی آسانی کے لیے جو لفظ آسانی سے یاد ہو جائے وہ تعلیم دیتے تھے چشتیا سلسلے میں پڑا جاتا ہے اللہم مسلے علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مسلے علی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ملتان شریف میں غزالی زمان علامہ السید احمد سعید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی وہ اپنی تقریر میں بھی یہ دروشی پڑھتے تھے اور خطبے میں اور بیان میں تقریر میں یہی دروشی پڑھتے تھے ویسے بھی قسرت کے ساتھ ان کے زبان پہ یہی دروشی پڑھتے تھا اللہم مسلے علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم یہ دروشی پڑھتے تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑے درد دل سے عرض کرتے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر کم سے کم اختلافات ہوں کوشش آپ بھی کریں سب مل کر کہ ہمارے اندر اختلافات کم سے کم ہوں تو اختلافات سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کیوں بیعث کرتے ہو اگر آپ کو صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ بارہ نہیں کھاتا بھئی جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھو کیوں بھئی اس میں آپ بیعث اور جھگڑا کیوں کرتے تو جو پڑھتے ہیں انہیں منع کیوں پڑھتے ہو جو پڑھتے ہیں انہیں کہ جی تم آزام کے بعد کیوں پڑھتے ہو تم جمعہ کے بعد کیوں پڑھتے ہو بھئی جو پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دیں آپ کو نہیں بارہ کھاتا تو آپ نہ پڑھیں اچھا پھر یہ بیعث لوگ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کے کہاں لکھا ہے بیٹھ کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فضول بیعث ہے یہ فضول کہیں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھو کہیں لکھا ہے کہ بیٹھ کے نہ پڑھو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ دروشری پڑھو ضرور چاہے کھڑے ہو کے پڑھو چاہے بیٹھ کے پڑھو چاہے لیٹ کے پڑھو اگر تمہیں کھڑے ہو کے دروش شریف پڑھنا تمہیں بارہ نہیں کھاتا تو تم لمیاں پہ جو پھر پھر لیٹ کے پڑھنا کرو یعنی دیکھیں نا نکتہ چینی ایک ایک بات پہ پڑھو تو صحیح کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ مدینہ شریف حاضری اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے مواجہ شریف پہ جب حاضری ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہاں سیدنا ابو بکرِ صدیق کو سلام کا سب سے پہلے حضور کو سلام ارز کرتے ہیں تو بیٹھ کے کرتے ہیں یعنی کھڑے ہو کے سب آجیوں سے پوچھو صدیق اکبر کو سلام ارز کرتے ہیں وہاں مدینہ پاک کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے تو وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں بھئی ہم سے الجونا ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں ہم نہ لڑائی والے نہ جھگڑالو ہیں نہ جھگڑتے ہیں بھئی آپ کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے بیٹھ کے پڑھو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو پڑھو دوسری اگر لفظوں کا چکر ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے لکھا تو بھئی ہر جگہ ہے تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تمہاری نظر کا کوئی سور ہے ہم نے تو ریفرنس بتا دیا لائیو چلتا ہے میرا بیان جمعے میں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں تو حوالہ تمہیں نے بتا دیا لفظ بھی بتا دیا کہ صحابہ جب بھی حضور کے پاس آتے مولا علی راوی ہیں نصیم الریاض شرع شفاہ شریف میں علامہ قفاجی نے حدیث لکھی صحابہ جب بھی حضور کے پاس جاتے ان لفظوں سے سلام پڑھتے تھے السلام علیہی کا یا رسول اور جس مسلک جس عقیدے کا آدمی ہو بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا یہ کوئی عام ممبر ہے ان سب سے پوچھو کسی مسلک کسی عقیدے کا ہو ان سے پوچھو جب حضور کے روزہ شریف پر مدینہ سب سے پوچھو جس ملک کا حاجی آتا ہے زائر مدینہ منورات ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وہاں وہی دروشری پڑھا جاتا ہے جو خجور ولی مسجد میں آزام کے بعد اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ سالے اللہ عنہ شانِ مصطفیٰ صدا حفیق مقررم نورِ سلسل صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں لفظ کیا ہوتے ہیں حضور شریف شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے جو نماز کے اندر نبی کریم نے سلام سکھایا ہے جیسے ہی حضور کے روزہ فی اللہ پاک ہر ایک حاضری نصیب جو حاضری دے چکے ہیں ذرا تصور پاندیں تصور کریں مواجہ شریف پر جانیوں کے سامنے کھڑیں کہ ان لفظوں سے شروع کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہا النبیو السید الكریم الرسول العظیم الرحف الرحیم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ مواجہ شریف پر جانیوں کے لفظوں سے شروع کرتے ہیں روزہ رسول روزہ نبی پر کھڑے ہوئے یہ دو مواجہ شریف سب سے پیلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہا النبیو السید الكریم الرسول العظیم الرحف الرحیم محمد اللہ ایوہا پھر وردی السلام علیکہ یا سیدی یا حسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت حبیب حبیب آپ جبری کی ساری کتابیں کھول کے دیکھ پھر وضور کو سلام پیش کریں تھوڑا سردانی طرف کڑے ہو جائے سامنے وہ کٹا جدی کی پھر وان کے دن السلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ بنور کی بارگاہ میں سلام حضرت عبقر کی بارگاہ میں سلام حضرت پھر سیدنا صدیب کو سلام کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سدائی پر ہو کر حضرت جعبت کو سلام کرتے ہیں اسلام علیکہ یا ثانی الخلفاء اسلام علیکہ یا عمر بن الفتہ آپ کو دیتا ہے وہ یہ سلام حضرت کیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں دو چیزوں کا حضرت میں ایک صلاحات کا اور ایک صلاحات کا یہ جنگ روح شریف میں نے آپ کو بتایا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ثبوت شبوت کوئی نہیں ثبوت تو میں نے دے دیا لیکن انظامی جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ چیزیں بہر فیقہ کرنے والی یہ سوچنے والی جب حضور کا نام مبارک آتا ہے تو کونسا دروشی پڑھتے ہیں صد اللہ حیرہ السلام ایک دور ہم پڑھیں صد اللہ حیرہ السلام کسی حدیث کے اطریقے کہ حضور نے فرمایا یہ سوچنے والی کیونکہ دروشی پڑھنے کا حکم ہے جب نبی کریم کا نام آئے تو دروشی پڑھنا باجب ہو جاتا ہے کئی لوگ نہیں پڑھتے صفاتی نام آ جائیں حروشی پڑھیں تو بہت بڑھ گا دیکھیں کہ حضور کا ذاتی نام آئے نہ محمد کوئی خطیب کوئی مفرد کوئی باعث یا کوئی مفتگو کے دوران لفظ محمد جب کانوں میں پڑھے تو حکم یہ ہے کہ زیر اللہ پڑھیں یعنی آئیسہ پڑھیں یعنی کی آواسیں پڑھیں دروش جیسے ہی نبی پاک کا نام کانوں میں آئے پڑھنا جائیے صدقہ دار ہو کسی کس کا کوئی روالہ ہی نہیں کہیں جائی لیکن سب پڑھتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ ایسا پڑھنا جائز ہے باعث برکت ہے باعث خیر ہے کیونکہ اس کے اندر دو لفظیں ایک صلاح کا لفظہ ایک صلاح کا لفظہ لہذا لفظہ اکرام یہ ہے کہ جن الفاظ سے بھی دو شریف پڑھیں اور جن الفاظ سے ہی صلاح پڑھیں وہ سرکار کا بارکر میں مبوری دیں ابھی قدی شریف میں سنا چاہتا ہوں جو سیاستہ میں ابو دعوت شریف سیاستہ میں ابو دعوت شریف حدیث شریف کی کتاب ہے سننے ابی دعوت سننے ابی دعوت میں حدیث کا نمبر ہے ایک حدیث حدیث میں نبی کریم جب کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے ایک ہے درود اور ایک ہے اس لیے نات خان پڑھتے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے آپ جب اللہم سلی علی محمد و علی محمد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو سواب ملے گا لیکن ان لفظوں سے جن کے اندر سلام ہے جیسے نماز کے اندر سلام علی کا ایوہ النبی جب سلام پڑھیں گے تو فوراں سرکار اس کا جواب دیتے ہیں اگر کسی ذہن کے اندر کوئی خلش ہے تو اس حدیث شریف سے دور ہو جائے گی میں نے حدیث شریف کا نمبر بھی بتا دیا کتاب کا نام بھی بتا دیا سیاستہ میں سنن عبی دعوت کے اندر یہ حدیث شریف ہے ما من احد یسلم علیہ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ فرمائے جب کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے مجھ پر یہ جمعہ کے دن جو آپ سلام پڑھتے ہیں عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے سلام اور اس حدیث شریف کے اندر صرف سلام کا ذکر ہے مَا مِنْ اَحَدِنْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ سُنُنِ عَبِي دَعُود سیاستہ کی حدیث شریف جب کوئی دروش شریف پڑھتا ہے رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے مَا مِنْ اَحَدِنْ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور ارشاد فرمایا میں سلام پڑھنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو مسلمان کی یہ شان ہے اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے جب سلام کے لفظ پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میں سلام پڑھ رہا ہوں میرے آقا میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں جب کسی کو سلام کہیں تو سلام کہنا سنت ہے میری آپ کی گلی میں ملاقات ہو گئی میں نے کہا السلام علیکم آپ نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں نے جو سلام کہا مجھے سنت کا ثواب ملا آپ نے جب جواب دیا تو آپ پہ فرض تھا آپ کو فرض کا ثواب ملا لوگ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے یہ ایسا زمانہ آگئے ہے کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا اور دیں گے بھی تو بددلی سے کہیں گے وَعَلَيْكُمُ حالانکہ اس کا معنی کیا ہے یہ مسلمان کی زبان سے نکلنے والے وہ لفظیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے تو اللہ نے ایک ٹیسٹر دیا ہمیں دین میں کہ آپ کہیں سلام علیکم اگر فوراں جواب دیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو آپ سمجھ جائیں گے میرا مسلمان بھائی ہے اس سے فوراں محبت پیدا ہوتی یہ بھی میرا مسلم بھائی ہے سلام کہنا سنت اور جواب دینا فرض اس لیے دو چیزیں ہیں صلاة اور صلاة اور اتنی برکت ہے دروش نماب میں نے پہلے عرض کیا عبادت تو خدا کے سوا کسی کی جہاں ہے نہیں صرف اللہ کری لیکن یہ نکتہ سمجھو کہ درود و سلام پڑھنا عبادت ہے لیکن حضور کی عبادت نہیں درود و سلام نبی پاک پہ پڑھا جا رہا ہے عبادت رب کی ہو رہی ہے رب نماز پڑھنے سے پاک روزہ رکھنے سے پاک زکاة دینے سے پاک حج کرنے سے پاک اس نے فرمایا نماز زادہ کیا روزہ رکھو حج کرو سب اللہ کے حکم ہیں عمل نہیں اللہ کا عمل نماز اللہ کا عمل نہیں روزہ عمل نہیں زکاة یہ کام مخلوق کے ہیں وہ خالق ہے لہذا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا عمل ہے پڑھتے نبی پاک پر ہیں عبادت خدا کی ہے اور اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ نماز روزہ حج ساری عبادتیں مدینے والے آقا کی سنت ہیں لیکن نبی کریم پر دروشی پڑھنا یہ رب العالمین کی سنت ہے اور مرتبے میں مرتبے میں حضور کی سنت سے اللہ کی سنت کا درجہ بڑھا ہے ہر عبادت حضور کی سنت ہے لیکن نبی پاک پر دروشی پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے رب درود بیشتا ہے ان اللہ و ملائکہ تو رب تو عبادت کرنے سے پاک ہے تو اور میں جب درود پڑھیں گے تو یہ عبادت ہوگی کس کی؟ رب کی اللہ جب درود بیشتا ہے وہ تو خود معبود ہے عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے جب رب کی طرف صلاح کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر لہزہ ہر لمحہ ہر عام اپنے معبوب پر رحمت نازل کر رہا ہے اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنے معبوب پر ارسال رحمت ہر لہزہ ہر عام اور آخری بات یہ ہے کہ ہر عبادت زنی القبول ہے ہر عبادت آپ نے حج یہاں تک کہ حج کر کے آ جائیں نماز پڑھیں مروضہ رکھیں زکاة دیں یہ ساری عبادتیں زنی القبول ہیں زن کہتے ہیں گمان کو زنی القبول اس کا معنی یہ ہے پتنی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں روضہ زنی القبول ہے پتنی قبول ہوا یا نہیں حج کیا ہے زنی القبول عبادت پتنی قبول ہوا یا نہیں زکاة دی ہے زنی القبول ہے پتنی قبول ہوئی ہے زکاة دینے کا عمل یا نہیں لیکن امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں دروشری پڑھنا قطع القبول عبادت ہے ہر عبادت ذنی القبول دروشری پڑھنا قطع القبول عبادت یہ ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں کہ آپ درود پڑھے اور قبول نہ ہو یہ درود و سنام قطع القبول عبادت ہے ادھر درود و سنام کے لفظ زبان سے نکلے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ذنی القبول عبادت ہر عبادت ذنی القبول ہے دروشری پڑھنا قطع القبول عبادت ہے نماز سے جمعہ کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے جب سلام پڑھتا ہے مومنت حضور جواب دیتی تھی اور جمعہ کے دن قصرت درود و سلام کا حکم جہادہ کوشش کرو آہستہ آہستہ اس محول میں آؤ اپنی طبیعت کو ڈالو کہ جمعہ کے بعد دروشری پڑھو سلام پڑھو اور یہ مل کر جو سلام پڑھا جاتا ہے اردو میں پڑھیں انگلیش میں پڑھیں فارسی میں پڑھیں عربی میں پڑھیں سرائکی میں پشتوں میں سنسکرت میں جرمن میں ڈچ زبان میں جس میں دروشری پڑھیں گے سلام پڑھیں گے وہ سلام ہی ہوگا اور یہ نماز کے اندر ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے پہلے بھی دعا سے پہلے بھی دروشری پڑھ جاتا ہے دعا ختم ہو تو پھر بھی دروشری کیونکہ دروشری رد نہیں ہوتا تو بزرگوں نے فرمایا امام غزالی نے لکھا کہ ادھر بھی درود ادھر بھی درود درمیان میں دعا اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ پہلے پڑھنے والا بھی قبول بعد والا بھی قبول اس کی برکت سے درمیان والی دعا بھی قبول وآخر دعوانا موسیقی